ہمارچل پردیش دیوی دیبتاؤں کا پردیش مانا جاتا ہے بہین لوگوں کی بھی اپنی دیوی دیبتاؤں کی پرتی کافی آستہ ہے پریشیملا میں مکست کرانتی کے دن ایک ماہ کے لیے سورگ پرواز پر جاتے دیوی دیبتاؤں کو بیدی بیدھان کے ساتھ پوجہ ارچنا کر ارادی دیوی دیبتاؤں کو ویدہ کرتے ہیں وہیں گرامین کشیتر میں مہلائیں مدھیراتری کے بعد سنان کر پکوان تیار کر سورگ پرواز پر جانے والے دیبتاؤں کو کھلے آسمان کی طرف دھوپ اور جل ارپت کرتی ہیں وہیں دیبی دیبتہ پورے ایک مہینے سورگ پرواز پر رہ کر فالگن سنکرانتی کو اپنے اپنے دیوالیوں میں لوڑتے ہیں سورگ پرواز کے دوران کشتر بھر میں شب کاریوں پر روک لگ جاتی ہے یہاں تک مندروں میں بھی کوئی دھارمی کارکرم نہیں ہوتے ہیں مانیتا ہے کہ ہیماچر پردیش کے سینکڑو دیوی دیبتہ ایک ماس کے لیے سورگ پرواز پر چلے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ سبھی دیبتہ دیوراج اندر کے دروار میں ورش میں ایک وار دھرم سانسد کا ایوجن کرتے ہیں اس میں ہیماچر کے سینکڑو دیوی دیبتہ شامل ہوتے ہیں اور پاپ پرنے کا بھی لکھا جوکہ ہوتا ہے فرٹیک دیوالے میں اپنے کشتر کی گھٹناوں کی سمکشہ کی جاتی ہیں سورگ پرواز کے بعد ننکھڈی تحصیل کے شولی گام کے کڑھیلی میں دیبتہ پلتھان صاحب نے اپنے گور کے مادہم سے دیبتہوں کو سار بھر ہونے والی گھٹنائیں موسم اور فصلوں کی لاوہانی کی بھوشے وانی سنائی انہوں نے کہا کہ سار کشتر میں اچھی فصلے ہوں گی اس افسر پر بھوشے وانی سننے کو لوگ جادہ آتر دکھائی دئیے وہی کشتر میں دیبتہ پلتھان صاحب شولی کے پرتھوی لوگ پر باپس لوٹنے پر لوگوں میں حرش کا محول بنا ہوا ہے دیبتہ پلتھان صاحب شولی پانچ لمبرداری کے مالک ہیں ان کے پاس ناکے بر کشتر کے لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں بلکہ کشتر سے باہر روہڑو کلو یہاں تک کی باہری راجیوں دلی سے بھی لوگ ان کے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں دیبتہ پلتھان صاحب کو شپ کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ جو بھی سچے من سے ان سے کچھ مانگتے ہیں ان کی من کو آمنائیں شولی شورت رنط پورا کر دیتے ہیں شملہ سے انیش چوہان کی ریپورٹ